دوستو آج کے ٹائم پر ساؤت کی پین انڈیا فلمیں جو پورے دیس بھر میں دھمال مچا رہی ہیں اس کے بارے میں ساعدہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج کے ٹائم پر ساؤت کی ان پین انڈیا فلموں کا جادو اور ان کا کریز لوگوں کے سر چڑھ کر بول رہا ہے پھر چاہے باہو بلی ہو پسپا ہو کیجی ایف ہو یا پھر آر 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 ہو ان فلموں نے سفلتا کہ نئے آیام رچے ہیں تو جہاں آج کے ٹائم پر ساؤت کی یہ پین انڈیا فلمیں اتنا دھمال مچا رہی ہیں تو کبھی آپ کے من میں یہ خیال نہیں آیا بولی وڈ میں بھی ایسے سمائے سمائے پر بہت ساری پین انڈیا فلمیں بنائیں گئیں جن کو ہندی کے ساتھی ساتھ تمل، تیلگو اور ملیالا میں بھی ریلیس کیا گیا لیکن اکثر کیوں یہ ہندی فلمیں وہاں پر اپنا ایسا ہی جادو دکھانے میں اکثر ناکامیاب ہوتی ہوئی نجر آتی ہیں جہاں آج کے ٹائم پر لوگ پورے دیس بھر میں ساؤت کی پین انڈیا فلموں کا بڑی بے سبری سے انتجار کرتے ہیں تو وہیں ہمارے بولی وڈ کی فلمیں کیوں اور کس وجہ سے وہاں پر اچھی کمائی نہیں کر پا رہی ہیں اس کا ایک بہت بڑا ریجن یہ ہے کہ ساؤت میں بہت پہلے سے جو بھی فلمیں بنتی آئی ہیں ان فلموں میں وہاں کا کلچر وہاں کی سب تاہمیں بہت اچھے سے دکھائی جاتی ہے اور بلکل اسی چیز کو وہاں پر فالو کرتے ہوئے آج کی جنریسن کے نئے ایکٹر اور فلم میکرز کام کر رہے ہیں پھر چاہے آج کی جنریسن کے نئے نئے ایکٹر جو کی ویدیسوں میں پڑھائی کر کے آئے ہوں لیکن وہ اپنی فلموں میں لنگی پہنے ہوئے نجر آتے ہیں مطلب وہاں پر اتنا زیادہ ویسٹن کلچر دیکھنے کے باوجود بھی وہ سارے ایکٹرز اپنی فلموں میں لنگی میں آنے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں ان کے گاؤں کی جو سبتہ ہے ان کی سنسکرتی ہے پتے پر کھانے والا جو کلچر ہے اس کو تک نہیں لوگ بھول رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمیں ساؤت کی کیبل ایک یا دو فلموں میں نہیں وہاں کی لگ بگ ہر ایک فلم میں دیکھنے کے لیے مل جائیں گی اور ساؤت کی ان فلموں میں جمین سے جڑی ہوئی یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آڈینس ان سے بہت اچھے سے کنیکٹ کر پاتی ہے کیونکہ آج کے ٹائم پر بھی انڈیا کی جو میکجممم آبادی ہے یا میکجممم پبلک ہے وہ مدہم ورگی ہے یا اس سے بھی نیچے کی ہے اور آج بھی بھارت کی زیادہ ترجنتہ گاؤں میں ہی رہتی ہے اور وہیں پر ان کا دل بھی بچتا ہے تو ساؤت کی فلموں میں دکھائی گئی جمین سے جڑی ہوئی یہ ساری چیزیں دیس کے الگ الگ گاؤں میں رہنے والے لوگ بہت اچھے سے کنیکٹ کر لیتے ہیں پھر چاہے وہ ساؤت کے گاؤں ہوں یا پھر نورس کے گاؤں ہوں لیکن جو ایک بیسے کے مستنس ہیں وہ لوگوں سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن وہیں دوسری طرف اسی جادو کو اور اسی میجک کو بولی ورڈ فلمیں لوگوں سے کنیکٹ کرنے میں کافی ٹائم سے ناکام ہو رہی ہیں مطلب بولی ورڈ میں سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز اور ارلی ٹو تھاؤزنڈ میں تاک ایسی بہت ساری فلمیں بنائیں گئیں جن میں مدہم ورگی پریوار کی کہانی دکھائی گئی یا ایک ایسی کہانی دکھائی گئی جس سے عام آدمی بہت اچھے سے کنیکٹ کر جاتا تھا ہمیسہ سے ہی فلموں میں کوئی نہ کوئی ایسا ایموسنل بانڈ رکھا جاتا تھا پھر چاہے ماں بیٹے کا ہو ماں باپ کا ہو بھائی بہن کا ہو بھائی بھائی کا ہو یا پھر ایسا ہی کوئی اور بھی بانڈ ہو لیکن دیرے دیرے آگے چلتے ہوئے سمائے کے ساتھ ساتھ بولی ورڈ کی اوپر ویسٹن کلچر بہت زیادہ حابی ہونے لگا اور دیرے 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 دیکھتے ہی دیکھتے جہاں بولی ورڈ میں مدہم ورگی پریبار کو دھیان میں رکھ کر جو کہانی بنائیں جاتی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے بند ہو گئیں اور بس فلموں میں فوہر تھا اسلیل تھا اتنی زیادہ پروسی جانے لگی کہ لوگ بولی ورڈ فلموں سے اب اوبنے لگے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ آج کے ٹائم پر ہمیں بولی ورڈ فلموں میں فیملی دکھائی ہی نہیں جا رہی ہے ہمیں آج بھی بولی ورڈ کی فلموں میں فیملی دکھائی جاتی ہے لیکن یہ فیملی پوری طرح سے ویسٹرنائز ہو چکی ہے کچھ فلموں میں تھوڑی بہت ایموشنل بانڈ بنانے کی کوسس بھی کی گئی لیکن یہ فلمیں اس میں ناکامیاب ہوتی ہوئی نہ جرائیں مطلب ان فلموں میں یہ ایموشنل بانڈ تو دکھایا گیا لیکن آڈینس اس کو بہت اچھے سے فیل نہیں کر پائی وہیں ساؤتھ کی پین انڈیا فلموں میں آپ چاہے کے جی ایف لے لو پسپا لے لو آر 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 لے لو ان ساری ہی فلموں میں کوئی نہ کوئی ایموشنل بانڈ اینسے تھے جس سے آڈینس بہت اچھے سے کنیکٹ ہو گئی اور بس جہاں آڈینس ایک بار فلم کے کردار سے ایموشنلی اٹیچ ہو گئی تو فٹ سمجھ لو یہ فلم بہت اچھی ہو جائے گی کیونکہ بس اس کے بعد سے ہی آڈینس اس کردار کو بہت اچھے سے فیل کرنے لگتی ہے اور اس کو جینے لگتی ہے جیسے حال ہی میں ریلیج ہوئی فلم کی جی ایف میں ہمیں ماں اور بیٹے کے بیچ میں ایک اتنا شٹرونگ بانڈ دکھایا گیا جس میں ایک بیٹا اپنی ماں سے کیے گئے ایک وعدے کے لیے پوری دنیا کے سامنے اکیلا لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے مطلب فلم کا یہ کردار بھلے ہی تھوڑی تھوڑی نیگٹیب ہو لیکن ماں اور بیٹے کے اتنے شٹرونگ بانڈ کی وجہ سے آڈینس یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ کردار ہی جیتے اپنے ماں سے کیے گئے وعدے کو وہ پورا کرے مطلب زیادہ تر آڈینس روکی بھائی کے اس کردار سے کچھ اس قدر سے اٹیچ ہوئی کہ فلم کے تین گھنٹے میں روکی بھائی کے کردار میں زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو ہی دیکھنے لگے اور اسی چیز نے فلم کیجی ایف کو اتنا زیادہ خاص بنا دیا کہ فلم نے کمائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اللو ارجن کی فلم پسپا میں کیا ہوا یہی ہوا فلم کا یہ کردار بھلے ہی ایک نیگٹیب کردار ہے جو کی غلط کام کرتا ہے پولس کو چکمہ دیتا ہے اور جنگل سے چندن کی لگڑی کو چوراتا ہے لیکن فلم پسپا کو جو چیز خاص بناتی ہے وہ ہے اللو ارجن کی فلم میں دکھائی گئی پوری جرنی مطلب فلم پسپا میں اللو ارجن کی جو ہمیں بلکل پوری جرنی دکھائی گئی اس سے آڈینس ایموشنالی بہت اچھے سے اٹیچ ہو گئی اللو ارجن کے بچپن کے بھی کچھ انسیڈنٹ دکھائے گئے جس سے بھی آڈینس بہت اچھے سے جڑ پائی اور یہی ایک ریجن ہے کہ فلم کا یہ کردار نیگٹیب ہونے کے باوجود بھی لوگ اللو ارجن کو چاہتے ہیں کہ وہی جیتے ہیں مطلب یہ فلم میکر کی ایک بہت ہی خاص بات ہوتی ہے کہ فلم کے کسی کردار کو آڈینس سے اتنے اچھے سے جوڑ دینا اور پھر چاہے وہ کردار نیگٹیب ہو یا پوزیٹیب ہو آڈینس چاہتی ہے کہ وہی کردار آگے بڑے اگر آڈینس کے ایموشنس کو کردار سے جوڑ دینے والی بات کریں تو بولیوڈ میں بھی آپ نے نائنٹیز میں ایسی کئی فلمیں دیکھی ہوں گی ایسی میں چاہے ساروک خان کی نیگٹیب کردار والی فلم ڈر ہو بازیگر ہو یا پھر انجام ہو ان فلموں میں ساروک خان کا کردار بھلے ہی ایک نیگٹیب کردار تھا لیکن آڈینس کی سمپتی ساروک خان کے ساتھ ہی تھی مطلب فلم ڈر میں سب کو پتا تھا کہ ساروک خان جو ہی چابلہ کو پریسان کر رہا ہے اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی اگر آج بھی آپ میکجموم آڈینسے سے پونچھیں گے تو ان کی سمپتی آج بھی ساروک خان کے کردار کے ساتھ ہی ہے مطلب یہ پورا کا پورا جو کھیل ہے وہ کیبل اور کیبل آڈینس کے اموسنس کو فلم کے کردار سے اٹیچ کرنے کا ہی ہے اور آج کے ٹائم پر بھی ساؤت کی زیادہ در فلمیں اس چیز کو بلکل برقرار رکھے ہوئے ہیں لیکن وہیں بولی وڈ کی اگر کچھ ایک فلموں کو ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ ساری چیزیں بولی وڈ سے دھیرے دھیرے گایا بھی ہو گئیں مطلب زیادہ تر فلموں میں لوگ ایموسنس تو ٹھیک ہے فلم کے کردار کو ہی اچھے سے فیل نہیں کر پا رہے ہیں لے دیکھیں بس وہی کی فلم میں ایکسنس ہی رکھ دو وہ تو آڈینس دیکھے گی ہی لیکن بنا مطلب کا ایکسن بھی لوگ فلم میں کیوں دیکھیں گے فلم کے کردار سے تھوڑی بہت ایموسنلی اٹیچ ہونا ہی چاہیے یا فلم میں دکھائی جانے والے ایکسن کے پیچھے ایک بہت بڑا سٹرونگ ریجن تو ہونا چاہیے لیکن یہ ایموسنس والی چیزیں آج کے ٹائم پر بولی ورڈ فلموں سے دھیرے دھیرے میں سوتی جا رہی ہیں جو کہ آنے والے سمائے میں بولی ورڈ فلموں کے لیے بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے بولی ورڈ کی بھی ایسی بہت ساری فلمیں رہیں جن کو ہندی کے ساتھی ساتھ تمیل، تیلگو، ملیالم اور کنڑا میں بھی ڈپ کر کے ریلیس کیا گیا حالانکہ بولی ورڈ کی ان پین انڈیا فلموں نے بھی وہاں پر کمائی کی لیکن یہ کمائی وہاں پر اتنی زیادہ نہیں تھی مطلب یہ کمائی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جس کمائی کو آج کے ٹائم پر ساؤتھ کی پین انڈیا فلمیں جو کی ہندی ریجن میں کمائی کر رہی ہیں اس سے کمپیر کیا جا سکے جیسے سن دوہجار سولہ میں آئی آمر خان کی فلم دنگل اور سلمان خان کی فلم سلطان کو تمیل اور تیلگو میں بھی ڈپ کر کے ایک ساتھ ریلیس کیا گیا تھا تو جہاں ان دونوں ہی فلموں کی ہندی برجن نے لگ بگ تین سو کروڑ روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا لیکن ان فلموں کی تمیل اور تیلگو برجن میں کمائی کا آکڑا اس سے بہت زیادہ کم تھا سن دوہجار پندرہ میں آئی سلمان خان کی فلم پریم رتندھن پائیو کو تیلگو میں پریم لیلا اور تمیل میں میہ مرندھم پرائیو کے نام سے ڈپ کیا گیا تھا لیکن اس کے بھی تمیل اور تیلگو برجن کا کمائی کا آکڑا اس کے ہندی کے کمپیریجن میں بہت زیادہ کم تھا سن دوہجار چودہ میں آئی ساروک خان کی فلم ہیپی نیوئر کو بھی تمیل اور تیلگو میں ریلیس کیا گیا تھا اور اس کے تمل اور تیلگو برجن میں کمائی کا آنکڑا اگر آپ سنیں گے تو یہ بہت زیادہ حیران کر دینے والا ہے جہاں ساروک خان کی فلم ہیپی نیوئر کے ہندی برجن نے لگ بگ دو سو کروڑ روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا تو وہیں ان کی اس فلم کے تیلگو برجن نے ماتر ایک کروڑ تینٹالیس لاکھ روپے کا ہی کلیکشن کیا اور تمل برجن نے ماتر بانوی لاکھ روپے کا ہی کلیکشن کیا جو کہ بہت زیادہ حیران کر دینے والی بات تھی کہ ساروک خان جیسے اتنے بڑے پاپلر اسٹار کی فلمیں بھی وہاں پر اتنی کم کمائی کر رہی ہیں اور یہی ایک ریجن ہے کہ بولی ورڈ فلموں کی وہاں پر اتنی کم کمائی کو دیکھتے ہوئے کہ ہندی کے بہت سارے فلم میکرز اپنی فلموں کو تمل اور تیلگو میں ڈب کر کے ریلیز ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ پتا چلا کہ ان فلموں کو تمل اور تیلگو میں ڈب کرنے میں جتنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے وہ خرچ بھی وہاں سے نہ نکل پائے اور بولی ورڈ فلموں کا یہ کمائی کا اکڑا اگر آپ آج کے ٹائم پر ساؤتھ کی فلموں سے کمپیر کریں گے تو یہ بلکل نہ کے برابر ہی ہے کیونکہ ساؤتھ کی پین انڈیا فلموں کا کیبل اور کیبل ہندی ڈب ورجن ہی یہاں کی بولی ورڈ فلموں کو ٹکر دے رہا ہے اور ایک کے بعد ایک یہ ساری فلمیں کمائی کے بہت سارے ریکارڈ یہاں پر توڑتی جا رہی ہیں ابھی آنے والے ٹائم پر بولی ورڈ کی طرف سے جو پین انڈیا فلمیں بن رہی ہیں ان میں لال سنگھ چڈڈا اور برماسٹر جیسی بڑی فلمیں سامل ہیں بولی ورڈ کی یہ بڑی فلمیں ہندی کے ساتھی ساتھ سائملٹینیس لی تمیل تیلگو اور ملیالم میں بھی ریلیس کی جا رہی ہیں جن فلموں کی امید میں لوگ بہت لمبے سمیے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب یہ دیکھنا کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہوگا کہ یہ فلمیں پہلی بات تو آج کے ٹائم پر ہندی ریجن میں ہی کیسا پرفارم کرتی ہیں اور بعد میں تمیل اور تیلگو میں کیسا پرفارم کرتی ہیں کیونکہ آج کے ٹائم پر آڈینس بہت زیادہ آویر ہو چکی ہے پہلے سے ہی آڈینس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ فلم کیسی ہوگی اور آج کے ٹائم کی زیادہ تر سمارٹ آڈینس تو ایسی ہو چکی ہے کہ فلم کے بہت سارے ریویوز دیکھنے کے بعد ہی وہ سینیما ہال میں جاتی ہے تو جیسا کہ بہت پہلے چل جاتا تھا کہ فلم کے پوسٹر کے اوپر بڑے بڑے ایکٹرز کی فوٹوز لگا دو تو یہ دیکھ کر آڈینس سینیما ہال میں چلی ہی جاتی ہے کیونکہ اس ٹائم پر آڈینس فلم کے اتنے سارے ریویوز نہیں دیکھتی تھی اور فلم کیسی ہوگی اس کے بارے میں بھی انہیں زیادہ پتہ نہیں ہوتا تھا لیکن آج کے ٹائم پر تو آڈینس اتنی زیادہ آویر ہے کہ اگر فلم ان کی امیدوں پر کھری اترتی ہے تب ہی وہ سینیما ہال تک کھچے جاتے ہیں نہیں تو آج کے ٹائم پر اتنے سارے میڈیم لوگوں کے پاس ایبلیویل ہو گئے ہیں کہ فلم ریلیز ہوتے ہی دوسرے دن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلم کیسی ہے اور یہ فلم سینیما ہال میں انہیں دیکھنے جانا چاہیے یا نہیں تو آج کے ٹائم پر آڈینس کو کسی بھی طرح سے مس لیڈ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے اور کیبل بہی فلمیں چلیں گی جو کہ اچھی ہوں گی اور جن میں کنٹینٹ بہت اچھا ہوگا اور اگر فلمیں اچھی ہوں گی کنٹینٹ اچھا ہوگا تو اس بات سے بھی بالکل فرق نہیں پڑے گا کہ یہ فلم بولیوڈ کی ہے یا پھر ساؤت کی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ سن 2022 کا سال بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے جہاں پر آنے والے کچھ مہینوں میں ہمیں یہ دیکھنے کے لیے ملے گا کہ بولیوڈ کیسی فلمیں بنا رہا ہے اور ساؤت کیسی فلمیں بنائے گا کیونکہ سن 2022 کا یہ پورا سال پین انڈیا فلموں کا ہی سال ہونے والا ہے ایک کے بعد ایک بڑی فلمیں ریلیج ہونے کے لیے دیار ہیں آپ کا آج کے ٹائم کی سچویشن کے بارے میں کیا کہنا ہے اور کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ میں جرور بتانا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں ساؤت فلم انڈیسٹری سے جڑی ہوئی کچھ اور ایسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ